ایک روشن ضمیر نے کتنی پیاری بات کہہ دی فرمایا چوتے غیلہ بدستاری بیاتنہا چے غمداری چوتے غیلہ بدستاری بیاتنہا چے غمداری مجو از غیر حقیاری کہ لا فتح اللہ جب لا کی تلوار تیرے ہاتھ میں ہے لا بت توڑتا ہے لا غیر اللہ کے نقش مٹاتا ہے لا مذہبی دکانداروں کا بزنس اجارتا ہے لا چوتے غیلہ بدستاری بیاتنہا چے غمداری سمجھ رہے ہیں آپ واقعی فارسی سمجھنے شروع کر دی آپ مجھے پشتوں سکھائے بغیر چلو میں تو خوش تھا کہ اگر مجھے پشتوں نہیں آتی تو آپ کو فارسی بھی نہیں آتی لیکن آپ تو بازی لے گئے پھر ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی بیاتنہا چے غمداری جب لا کی تلوار تیرے ہاتھ میں ہے تو سینہ تام کے آڈر تا کیوں ہے مجواز غیر حقیاری کہ لا فتح اللہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگ کہ اس کے سوا کوئی مددگار نہیں اس کے سوا کوئی مشکل پشا نہیں اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں اس کے سوا کوئی بیڑے پار کرنے والا نہیں اس کے سوا کوئی بیماریاں دور کرنے والا نہیں اس کے سوا کوئی مرادے پوری کرنے والا نہیں جب مانگنا ہو تو اسی سے مانگ جب رونا ہو تو اسی کے در پہ آنسو بہا جب دامن پھیلانا ہو تو اسی سے اسی کے در پہ دامن پھیلا وعدہ پورا کرنا ایجا کا نابودو و ایجا کا نستائین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور جزاک اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہانی بھی اللہ کے حضور عشق بہائے اسی کو دل کی بات سنائی الہ العالمین منافقین نے میرے خلاف جھوٹے الزامات عائد کیے ہیں میری کردار کشی کی مہم چلا رکھی ہے اگرچہ یہ بات نئی تو نہیں مجھ سے پہلے بھی معصوموں کے خلاف یہ پرابغنڈا ہوتا رہا لیکن جب موسیٰ پر الزام لگا تو تُو نے ان کی برات کا احتمام کیا جب یوسف پر الزام لگا تو تُو نے ان کی برات کا بھی احتمام کیا جب مریم پر الزام لگا تو تُو نے ان کی برات کا بھی احتمام کیا میرے معبود آج تیرے معبوب کی عائشہ عشق بار آئی ہے اور یہ فیصلہ کر کے آئی ہوں جب تک میری برات کا اعتمام نہیں ہوگا تیرے در سے سر نہیں اٹھاؤں گی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گی کسی اور کے در پہ نہیں جاؤں گی تجھ سے ہی مدد مانگتی ہوں تجھ سے ہی درد دل کہتی ہوں رو رہیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے آگے اسی کے آگے رویا کرو اسی کے آگے عشق بہایا کرو اسی کے حضور دامن پھیلایا کرو ساری امیدیں اسی سے وابستہ کیا کرو کہ اس کے سوا دامن بھرنے والا کوئی نہیں دامن خالی کرنے والے بہت بھرنے والا کون دامن خالی کرنے والے بہت بیٹھے ہوئے ہیں فنکار جنڈیاں لہر آ رہی ہیں ظلفیں جا رہی ہیں چادریں اوہی ہوئیں قبریں سجائی ہوئیں جنڈیاں لہر آئی ہوئیں چادر اوڑے ہوئے بیٹھے ہیں جیسے آسمان سے اتری ہوئی چیز ہوگئے اور سادہ لو انسانوں سے کہتے ہیں کچھ لے کے آوگے تو کچھ لے کے جاؤگے خالی ہاتھ آوگے تو خالی ہاتھ جاؤگے لیکن اس کے در رحمت سے صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ قال ربکم ادعونی استجب لکن ان اللہزین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین دنیا والوں سے مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں نہ مانگا جائے تو خوش ہوتے ہیں لیکن یہ داتا وہ ہے کہ یہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے ان اللہزین یستکبرون عن عبادتی یہاں مفسرین نے لکھا ہے عبادتی سے مراد ہے جو مجھے پکارنے میں گریز کرتے ہیں کیونکہ پکارنا عبادت ہے پکارنا پیرہ مدد کر شرک کی تس کی تس شرک کی تس کیونکہ پکار عبادت ہے پکار عبادت قَالَ رَبُكُمْ عُدْعُونِي استجب لکم تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں ادعونی استجب لکم مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں ادعونی اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِی یقیناً وہ لوگ جو مجھے پکارنے میں گریز کرتے ہیں مجھ سے مانگنے میں گریز کرتے ہیں سید خلون جہنم داخرین زلیل ہو کر موں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا انہیں تو کسے پکارا جائے مشکلات میں قادر کو یا عبد القادر کو ذرا حرارتیں فضاء میں تحلیل کر دو ہاں ذرا حرارتیں یہ گرمی فضاؤں میں تحلیل کر دو اور پھر اللہ سے دعا کرو کہ یہ فضائیں پھیل جائیں اور بھی کے بیماروں کو اللہ شفاء کاملہ عطا فرمائے مشکلات میں کامانے والا کون روشن ضمیر نے کہا نامجہو از غیر حق یاری کے لا فتح اللہ ہو یقید آدم دری آلم کے لا مسجود اللہ ہو وَلَا مَعْبُودَ فِي الْكُونِنُوْ لَا مَوْجُودِ اللَّهُوْ کوئی مانے یا نہ مانے لیکن میرا تو ایمان ہے کہ اس کے سوا پوری کائنات میں کوئی مسجود نہیں اس کے سوا پوری کائنات میں کوئی مسجود نبی مسجود رسول مسجود تو پھر کامانوالی سرکار کیسے مسجود ہو گئی سبحان اللہ قرآنِ قریم میں جگہ جگہ پر فکر انسانی کو متوجہ کیا گیا ہے کہ نیازمندیاں اپنی جبین کی نیازمندیاں اللہ کے لئے وقف کرنی ہوں گی فرمایا لَعْلَا اللَّهُ الْيَهُودَ وَالْنَصَارَا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی اوپر نصرانی اوپر اللہ کی لانت کیوں اتخذوا قبور انبیائیم مساجدہ کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا نبی کی شان زیادہ ہوتی ہے یا ولی کی نبی کی شان زیادہ ہے نا ولی سے جو نبیوں کی قبروں کا سجدہ کرے ان پر تو اللہ کے رسول نے لانت بھیجی ہے اور جو ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیں ان پر جزاک اللہ یہی بات یہ عاشق بنے پھرتے ہیں نبیوں اور رسولوں کی قبروں پر سجدہ کرنے والے ملعون تو ولیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے والے ڈبل ملعون ڈبل ملعون ڈبل ملعون ڈبل ملعون اچھا ڈبل ملعون انسانی جبین کی آجزیوں کے لیے حقیقی مسجود کون ہر جگہ موجود کون مابود کون کارساز و دستگیر کون حاجت رواع و مشکل کشا کون سجدہ ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے آنسو بہائے ہیں اللہ کے در پر درد دل سنایا ہے علی منبزات الشدور کو سورہ نور آئی قلب رسول پر وحی کی صداقت چمکی فرمایا خبیثات لیلخبیثین والخبیثون لیلخبیثات والطیبات لیلطیبین والطیبون لیلطیبات اولئک مبلغون مما يقولون لہم مغفرت و رزق قریم پاک باز بیویاں پاک باز شوہروں کے لیے گندی بیویاں گندے شوہروں کے لیے پاک باز شوہر پاک باز بیویوں کے لیے گندے شوہر گندی بیویوں کے لیے قرآن ہے آپ سمجھے کی نہیں قرآن اور کلام فطرت ہے یہ اگر اپنی بیوی کو پاک دامن رکھنا چاہتے ہو تو خود بھی پاک دامن رہا کرو لیکن اگر تم تار جھانک کرو گے تو ادھر بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا تمہیں معلوم ہو یا نہ ہو سمجھے ہو کی نہیں کلام فطرت ہے نا قرآن کریم قرآن کریم تو راز کی باتیں کہتا ہے کلام فطرت ہے فرمایا نا پاک بیمیاں نا پاک شوہروں کے لیے نا پاک شوہر نا پاک بیمیوں کے لیے وطیبات لطیبین اور پاک باز شوہر پاک باز بیمیوں کے لیے رب العالمین نے جرہ کے لیے محفوظ ہے جرہ کے انداز میں رب العالمین نے برات کی اولائی کا مبرعون مما یقولون میں اعلان کرتا ہوں کہ پیغمبر کی آبرو بیداغ ہے نبی کی آبرو کا دامن پاک ہے آپ میرے لیے اور میں آپ کے لیے اللہ کے حضور التجا کر دیں اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہم کلار فرمائے